آج جب میں کچن میں گئی تو دیکھا کہ میری لادلی کچھ بنا رہی تھی تو میں نرس سے پوچھا کہ کیا بنا رہی ہوں تو اس نے کہا ماں مجھے آج چھولے کھانے کا من ہو رہا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آپ بازار جیسے چٹ پٹی چھولے گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں تو کڑھائی میں سب سے پہلے تیل کو گرم کر لیتے ہیں اس میں لاتے ہیں جیرہ باریک کٹے ہوئے ہری میچ اور باریک کٹا ہوا پیاز اور اسے دو سے تیر منٹ کے لیے سوفٹ ہونے تک بھونتے ہیں اب ہم اس میں ایک کٹے ہوئے ٹاماشر ڈالیں گے اور اسے بھی ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے اب ہم اس میں بوائل کی ہوئے مٹر ڈال دیتے ہیں جسے ہم نے تین سے چار سٹی لگا کر کھوکر میں نمک اور حلدی ڈال کر پہلے ہی بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چھوٹے چمچ کالی میرز پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر اور ایک چمچ جیرہ پاوڈر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور لگاتار چلاتے ہوئے ایک سے دو منٹ تک بھون لیں گے یہ تھوڑا ڈرائ ہو گیا ہے اور چھپکنے لگا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے ہمیں اتنے پانی کا ایٹ کرنا ہے جتنے میں یہ مٹر آسانی سے ڈوب جائیں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں تھوڑا سا بوئل آنے دیں گے تو اس میں تھوڑا تھوڑا بوئل آنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں دو بوئل کی آلو ڈالیں گے اور اسے ایک کلچھی کی سہایتہ سے اچھے سے میس کر لیں گے ساتھ میں جو ٹماٹر ہیں اسے بھی ہم اچھے سے میس کر لیں گے سب کو اچھے سے میس کرنے کے بعد ہمیں اس میں ایک اچھا سا اُبال آنے دینا ہے اُبال آ گیا ہے تو اب ہم اس میں دو بڑی چمچ چاٹ مسالہ کا ڈالتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اسے تب تک بوئل کرتے ہوئے پکائیں گے جب تک اس کا ٹیکسٹر اچھے سے گاڑا نہیں ہو جاتا ہے تو دو سے تین منٹ ہی ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر کتنا گاڑا ہو گیا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی کافی اچھا لگ رہا ہے تو ہمیں اسی اسٹیج تک پکانا ہے اور اب ہم گیس کو بند کر دیں گے چھولے بند کر تیار ہیں تو چلیے اب ہم آپ کو اس کی گانی سنگ کر کے دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے چھولے کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو الگ ٹائپ کے پلیٹ کا یوچ کیا ہے چھولے کو جب تک اس ٹائپ کے پلیٹ میں نہیں کھاتے ہیں تب تک ہمیں باجار والا فیل نہیں آتا ہے تو اس لئے ہم نے اس پلیٹ کا بھی یوچ کیا ہے مارکٹ سٹائل لگ دینے کے لیے اب ہم اس میں ڈالیں گے بارک کٹی گئے پیاس ہری میرچ اور ہری دھنیا اب ہم اس میں ڈالیں گے سب سے امپورٹنٹ چیز املی کا پانی جس کے بینہ چھولے کا ٹیسٹ ادھورا ہے اور جو چٹپٹا ٹیسٹ جو آتا ہے ہمارے چھولے میں وہ املی کے پانی سے ہی آتا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا بلیک سولٹ بھونے ہوئے جیرہ کا پاوڈر اور بھونی ہوئی لال میرچ کا پاوڈر تو ہمارا مارکٹ سٹائل چھولا گھر پر ہی بن کر تیار ہے دیکھیں دیکھنے میں بھی کتنا چٹپٹا اور ٹیسٹی لگ رہا یہ مارکٹ سٹائل چھولے بنانا گھر پر بھی کتنا آسان ہے آپ لوگ بھی اسے اپنے گھر میں ضرور بنا کر کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں بچوں کو یہ ڈیفینیٹلی بہت پسند آنے والی ہے آئے ہوپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں آپ کو اپنے نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی گائز